آج پردھان منطری نریندر موڈی دو دنوں کے دورے پر نیپال جا رہے ہیں اب سے قریب ایک گھنٹے بعد وہ دلی سے کٹمانڈو روانہ ہوں گے نیپال میں موڈی کے سواگت کی زوردار تیاریاں کی گئی ہے ساتھی سرکشا کے پکتہ انتظام بھی کیے گئے ہیں سترہ سال بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کے پردھان منطری نیپال کے دورے پر جا رہے ہیں اس سمائے ہم لوگ کٹمانڈو کے تریبھوان انتر راشترے ہوای اڈے کے گوچر ملٹری بیس پر ہیں اور یہی پر اب سے تھوڑی ہی دیر بعد پردھان منطری نریندر موڈی کا وشیش ویمان آئے گا یہ ایک سرکشا ائر فیلڈ ہے ایک ملٹری ائر بیس ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینا پوری طرح سے تینات ہے سینا کی تیناتی کے ساتھ ساتھ بھارت نیپال کے جھنڈے اس ملٹری ائرپورٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں اس ایریا کو ایس پی جی نے ابھی سے ہی پوری طرح سے ٹیک اوور کر لیا ہے نیپال کی سینا بھی یہاں پر تینات ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتا دے کہ نیپال کے پردھان منطری سوشیل کوئرالا اب سے تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچیں گے سوشیل کوئرالا خود پردھان منطری نریندر موڈی کا سواغت کریں گے اور اسے پروٹوکول سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے جو سممان جو گھنشتہ بھارت اور نیپال کے سمبندوں میں ہے اس کو یہ درشاتی ہے پردھان منطری نریندر موڈی دو دن کی یہاں یاترہ پر ہے اس میں دونوں ہی دیشوں کے بیچ اورجہ پر ایک قرار ہونے کی امید ہے میڈیسن گویٹر کو کس طرح سے کم کیا جا سکے آئرین ڈیفیشنسی یہاں کے لوگوں میں ہے اس پر اس سے کس طرح لڑا جا سکے اس پر ایک ایم او یو پر ہستاکشر ہوگا ایک پرموکھ بات اس یاترہ میں یہ بھی ہوگی کہ پردھان منطری نریندر موڈی پشوپتی نات کے مندر جائیں گے سوموار کو شاوڑ کا تیسرا سوموار ہے وہاں درشن کریں گے وشیش رودرہ بھیشیک کریں گے اور نیپال کے لوگوں میں بہت زبردست اچساہ ہے اس یاترہ کو لے کر بھی حال ہی میں سنکو سی ندی میں جو ایک ایک بھوسخلن کی وجہ سے ایک باند بن گیا ہے اور 26 لاکھ کیوسیک پانی وہاں جمع ہو گیا ہے یہ بھی ایک مدہ ہے جو یہاں پر جس کو لے کر خاصی چنتہ ہے سپیشل ٹاسک فورس کی ایک ٹیم یہاں تینات کی جا چکی ہے بھارت سے ایک وشیش ٹیم بھیجی جا چکی ہے کیونکہ اس کا اثر بیہار پر بھی پڑے گا کیمرمن کرپال سنگھ کے ساتھ گورف ساونت کٹ مانڈو آج تک